کھانا بنا لے ابھی مولوی اپنے درویشوں کو لے کر گھر میں آ جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهَوَاجِن یہ یتیموں کا مال کھانے والے یہ اسلام کی پاکیسہ صورت کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والے اور یاد رکھئے میت کے دفن کے بعد میت کے گھر میں اجتماع کرنا ان کے گھر میں کھانا تیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے بلکہ مصنط احمد میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے دفن ہونے کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس اکٹے ہونے کو کھانا تیار کرنے کو نوحہ خانی سے شمار کرتے تھے اور نوحہ خانی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اب دفن کے بعد میت کے گھر میں اجتماع کرنا اکٹے ہونا یہاں پر کھانے پکانا مجلسے پر پا کرنا وہ پہلے دن کے ختم کے نام پر ہو تیسرے دن کے ختم کے نام پر ہو ساتوے دن کے ختم کے نام پر ہو نوے دن کے ختم کے نام پر ہو دسوے دن کے ختم کے نام پر ہو چالیسوے دن کے ختم کے نام پر ہو رسم چہلم کے نام پر ہو کل کے نام پر ہو برسی کے نام پر ہو یہ نوحہ خانی ہے اور نوحہ خانی سے محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعوت میں ہیں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی نوحہ سننے والی ان دونوں پر لعنت کی ہے کئی مولویوں نے کھانے کا ایک ڈھونگ بنایا ہوا دل ان کا مانتا ہے یہ بدت ہے یہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے یہ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر کا عمل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں پتا تو ہے بدت ہے لیکن وہاں جا کر تبلیغ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس حصول پہ چلو گے تو شراب کے اڈے کے اندر بھی جا کر پہلے شراب پینی پڑے گی پھر تبلیغ کرو گے ٹھیک رہے گا جب آپ وہاں پہ گئے یا تو اگر کوئی جائے اور اس کھانے کو نہ کھائے اس مجلس میں شریک نہ ہو بلکہ کھڑے ہو کر اس کا انکار کر کے آئے کہ یہ مجلس برپا کرنا خلاف سنت ہے بدت ہے اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی ہے آپ کی شریعت کا طریقہ نہیں ہے صحابہ کا اس پہ عمل نہیں ہے پھر تو ہم بھی مانیں لیکن مولوی صاحب تو ترلا لگا کے بڑی زبدست ٹوپی پہن کے پکڑی شریف مار کے وہاں بیٹھ کر اس کھانے پینے کے فضائل بیان کر کے آتے ہیں مخت میں کھانا بھی مل جاتا ہے اور تبلیغ کرنے کے بہانے دو چار سو ہزار روپے بھی مل جاتا ہے اس میں جو شریک ہو اس مجلس کو غلط نہ کہے وہ کھانے کے نام پہ شریک ہو رشتہ داری کے نام پہ شریک ہو نیل ملاقات کے نام پہ شریک ہو مو دکھانے کے نام پہ شریک ہو کہ وہ نراد ہو جائے گا یہ سوچنے والے کہ آج تو اس دوست کی نرازگی ماموں کی نرازگی چچا کی نرازگی برداشت نہیں کر سکتا عرش والے رب کی نرازگی کیسے برداشت کرے گا یہ محفل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ made in India پاکستان رس میں ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں ہم نے بھی بہت دیکھا اکثر گھروں کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھی دی ہوتی ہے اکثر گاڑیوں کے ساتھ سائیڈوں پر شیشوں کے یا پیچھے کالے کپڑے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں گاڑی کے آگے یا پیچھے جوتی لٹکیوی ہوتی ہے اب یہ رکھنے والے کیا امید رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جس گھر پہ کالی ہنڈیاں ہو نظر جہاں کالی جوتی لٹکیوی ہو نظر بد جہاں کالے کپڑے لٹکا دیئے ہو وہاں بھی نظر بد نہیں لگتی یا نالین مبارک کا نقشہ گاڑی کے لٹکا دیا جائے تو نظر بد نہیں لگتی اللہ کے لئے سوچئے کیا یہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یا یہ تعلیمات اغیار سے اور سنم پرستوں سے لی گئی ہیں ہندو تحریب کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ہندو اپنے گھر پر کالی ہنڈیاں رکھتا ہے وہ کالے کپڑے لٹکاتا ہے وہ ان سے امیدے رکھتا ہے کہ یہ کالی ہنڈیاں رکھی جائے تو نظر نہیں لگتی دیکھا دیکھیں یہی کالی ہنڈیاں مسلمانوں کے گھروں پہ بھی نظر آتی ہے اور اقل کے اندھو اگر کالی ہنڈیاں رکھنے سے نظر بد سے انسان بچ سکتا ہے تو صرف مکان کی اوپر کیوں رکھی ہوئی ہے ہر کسی کے سر کی اوپر بھی تو رکھ دو جوتی گاڑی کی آگے لٹکانے سے انسان نظر بد سے اور ایکسیڈنٹ سے بچتا ہے تو ایک تعویز بنا کر گلے کے اندر بھی لٹکا لو نہ نظر بد لگے گی نہ ایکسیڈنٹ ہوگا جس کا تعلق عرش والے رب سے ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کا تعلق جوتیوں پہ آ جاتا ہے اور یاد رکھو ایسی قوم کو پھر رب کی طرف سے جوتیے ہی پڑتی ہیں آج جوتیے نہیں پڑ رہی یہود و نصارہ جوتیے نہیں مار رہے مسلمانوں کو سنم پرست قبر پرستوں کو جوتیے نہیں مار رہے یہ جوتیے کیوں پڑ رہی ہیں تو ان کی رب سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے صبح صبح منڈیر پہ بیٹھ کر کفوہ اگر بولنے لگ جائے بڑی اممہ کہتی ہیں آج کوئی مہمان آئے گا کفوہ کائیں کائیں کر رہا ہے روٹی پکانے والی بی بی کے ہاتھ سے پیڑا گر جائے اللہ ہی خیر کرے پیڑا گر گیا پتہ نہیں کیا ہوگا بیٹا کالا بکرا صدقہ کر لو اممہ کیا ہوا میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہیں جب دائیں آنکھ پھڑکتی ہیں تو کچھ نہ کچھ بڑا پنگا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ ارے مومن کا عقیدہ ہوتا ہے میرے ساتھ نہیں کچھ ہوگا جو رب نے لکھ دیا ہے اور جو رب نے نہیں لکھا وہ ہو سکتا اور جو رب نے لکھ دیا ہے اس کو کوئی ٹال سکتا جس کا رشتہ اپنے رب سے اللہ کی توہین سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا اور جس کا رشتہ رب سے ٹوٹ جاتا ہے کبھی ہنڈیا سے جڑ جاتا ہے کبھی کپڑوں سے جڑ جاتا ہے کبھی تعویزوں سے جڑ جاتا ہے کبھی پیر اور بابے کے تھوک سے جڑتا ہے کبھی بابے کی خاک اور اس کی مٹی سے جڑتا ہے کبھی ان کے تعویزوں سے جڑتا ہے کبھی ان کی پھوکوں سے جڑتا ہے کبھی ان کے در کے سوکھے ٹکڑوں سے جڑتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ بھی تو انسان ہے جیسے تو انسان ہے یہ بھی محتاج ہے اس رب کا جس رب کا تو محتاج ہے ہندووں کے ہاں گنگا اور جمنا کے سفر بڑے شوق سے ہوتے ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں گنگا میں غسل کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہاں نہانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو گئے ان دریاؤں میں ان نجیوں میں آ کر وہ اشنان کرتے ہیں اور اشنان کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کا سلٹیشکیٹ انہیں مل جاتا ہے مسلمانوں نے دیکھا دیکھی جیسے انہوں نے بہت ساری بہت سارے نام رکھ کر بہت ساری درگاہیں بنائی ہوئی ہیں کوئی گنگا کی کوئی جمنا کی ہندو جلوس سلطہ ہے اپنے مندروں کی طرف ان کے ہاتھ کے اندر جھنڈے ہیں اور وہ جلوس کی شکل میں جا رہے یہی عمل مسلمانوں نے کر دیا ہے ہندو وہاں جہاں پر منتیں مانتے ہیں قربانییں کرتے ہیں نظر و نیاز دیتے ہیں امیدیں رکھتے ہیں کہ اب ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہی کلمہ پڑھنے والوں نے شروع کر دیا یہ بھی اپنی جماعتیں بنا کر چلتے ہیں جھنڈے لے کر چلتے ہیں چادرے لے کر چلتے ہیں ڈول پیٹتے ہوئے جاتے ہیں قوالیے گاتے ہوئے جاتے ہیں اور بابا کی قبر پہ جا کے منتیں مانتے ہیں قربانیے کرتے ہیں زبا کرتے ہیں نظر دیتے ہیں نیاز دیتے ہیں وہ اشنان کرتے ہیں گنگا کے اندر ہمارے والے اشنان کرتے ہیں لال شہباز کلندر کے بنے ہوئے دربار پر کالے سیاہ جوھڑ کے پانی کے اندر وہ گنگا کا اشنان کر کے سمجھتے ہیں ختم ہو گیا سارا مسئلہ اور یہ یہاں پر اشنان کرنے کے بعد کہتا ہے ساری بیماری ختم ہو گئی اسلام علیکم جی یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں یہاں سے پہلے یہاں سے پانی لگایا پھر وہاں جاگے یہ ہمارے سرکار لال کلندر شہباز نے یہاں پہ آ کر نغسل کرنے سے پہلے کچھ پانی لگایا تھا یہ کہتے ہیں کہ یہ تیل ہے اور ابھی آپ آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال با کی جگہ ہے یہاں ہمارے مرشد سخی شہباز لال کلندر سرکار نے یہاں پر چلا کیا ہے اور یہاں تھوڑا آگے ہی قریب میں ایک درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کر چلا کیا ہے اور یہ سارا اسی کہہ رہی ہے اور جب آپ سرکار نہانے کی غرض سے یہاں پہ آتے تھے تو پہلے اس کوئے میں آتے تھے جو پہلے دکھا ہے بعد میں سابن لگانے کے لیے یہاں پر آتے تھے یہ جو آپ دیکھیں گے جگہ یہ ایک سابن کی ماند ہے یہاں سے سارت سے کچھ لوگ مٹی نکالتے ہیں وہ مٹی سر کو لگاتے ہیں وہ بالوں کو اس مٹی لگانے کے لیے کسی قسم بھی خارش بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں کسی قسم کی بھی گھر میں خارش بغیرہ ہو وہ اس مٹی سے ختم ہو جاتے ہیں یہ ایک آپ کو غار نمہ لگ رہا ہے یہ سابن کہا جاتے ہیں یہ لال باغ کا سابن ہے ابھی آپ آگے چلیں آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے مرشد لال شہباز کلندر سرکار تیل لگاتے تھے وہ تیل اس لئے لگاتے تھے کہ جسم نرم ہو جائے جو ابھی آپ نے مٹی یا سابن دیکھا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جسم نرم ہو جائے گا اور وہ مٹی آسانی سے اتر جائے گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھوان تو یہ اسی سابن کو یہ اسے تیل کو کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا کھوان ہے اس کھوان میں کافی بلیک کلر کا تیل ہے اس میں آپ کے مٹی لگا کر تو اس کھوان میں آئیں گے آگ کر آپ اس پہ پانی ڈالیں گے اپنے اوپر تیل ڈالیں گے تو اسے یہ ہوگیا کہ جسم کو چکناہٹ مل جائے گی مٹی لگائی اس سے خشکی نہیں ہوگی جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہے نہا رہا ہے اس میں یہ تیل لگا رہا ہے اپنے جسم کو نرم کر رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جسم نرم ہو جائے گا اور جو کسی قسم کی بھی بیماری ہے وہ اس سے فارغ ہو جائے گا ختم ہو جائے گی اس سے آپ کوئی مسئلہ نہیں اس کا نہ کوئی پریشانی ہے اس کے بعد آپ ساپ پانی سے نہائیں گے اور یہ سب بلیک کلر اتر جائے گا اور جسم میں آپ کا ایسا ہو جائے گا جیسے ہلکا ہوا جیسا بال ہوا جیسے نرم ملائم اور بہت ہی آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ ماں کے پیٹ سے ابھی آئے ہیں بلکل ایسا فریش ہوتا ہے آدمی کے یار دنیا میں جیسے پہلی بار ہی آیا ہوں جیسے انسان دنیا میں پہلی بار آتا ہے اور فریش ہوتا ہے بلکل نرم اور ملائم ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو نہانے کے بعد ایسا محسوس کریں گے وہ گنگا میں شنان کرتے ہیں کم از کم ندی کا پانی تو ہے اور یہاں پر انہاں اللہ و انہاں علیہ و آجہون حسین ٹیکری دربار ہے انڈیا کے اندر مدے پردیش میں وہاں پر ٹائلٹ باتھروم کا گندہ پانی کٹھا ہوتا ہے اور وہ غسل خانے کے پانیوں میں شنان کرتے ہیں یہ پانی کہاں سے آتا ہے مسلمانوں کچھ تو اسلام کی باتوں کو اسلام کی نام پر باقی رہنے دو کفر کی باتوں پر اسلام کے چولوں کو نہ چڑھاؤ وہ مندروں میں جا کے اپنے بوتوں کو چومتے ہیں تو لال شہباز کلندر کے دربار پہ آنے والا ایک پتھر کو چوم کر کہتا ہے یہاں علی رضی اللہ عنہ وردہ کے گھوڑے کے قدم لگے ہیں وہ اس پہ سنجدہ کرتا ہے یہ اس پتھر کو چوم رہا ہے یہ اس پتھر کو چوم رہا ہے موسیقی 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 موسیقی